سینٹ کے زمنی الیکشن کا مارکہ پنجاب اسمبلی میں آج میدان سجے گا پولنگ کا وقت شروع پی ٹی آئی کے ڈوکٹر شہزاد وسیم اور نولی کے خاجہ مدحسان کے مابین مقابلہ تین سو ستاون کے ایوان میں ایک سو سی بوٹ لینے والا جیت کا احل ہوگا پیپلز پارٹی کا مسلم لگنون کی حمایت کا اعلان مشن کلین لاہور تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز پہلے روز صبح دس بجے سے شام چھے بجے تک نیو انارکلیس ٹارلر چونک ویلنگٹن روڈ اور اردو بازار میں تجاوزات میں اسمار دو سو پچاسی تھڑے تین سو پختہ شیڈ تین سو پچاس سائن بورڈز اتار دئیے گئے ملبا لوڈر گاڑیوں میں بھر کر گوداموں میں پہنچا دیا گیا جو ٹون کا قبضہ گروپ منشا بم ڈیفیوز کر دیا گیا لڈی اے کا قبضہ گروپ کے خلاف گرینڈ آپریشن بھاری مشنری سے دکانے گھر جنگلے اور پلوٹس پر قائم تجاوزات میں اسمار منشا بم کے زیرے قبضہ چھاسی کے نال ارازی واگزار چونتیس پلوٹ باون دکانے اور چوراسی نیلام گھر میں اسمار واگزار کرائی گئی ارازی کی مالیت دو ارب بیس کروڑ سے زائد جنوبی چھاؤنے میں گزشتہ روز رشتہ داروں کی فائرنگ سے زخمی شخص جنرل ہسپتال میں دم توڑ گیا پولیس کے مطابق شکیل پر فائرنگ دوسری شادی کرنے پر کی گئی پولیس نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا حکومت سے کہا کہ ریڈی بانوں سے ان کا رزق مت چھینو عبام جلد عمران خان کو مسترد کر دیں گے حمزہ شہباز عبام کو احساس ہو گیا حکومت ملک کی مسائل حل نہیں کر سکتی ملک میں ترقی ہوئی تو صرف نواز شریف کے دور میں شاہد کھکان عباسی لیگی رہنماوں کا گڑی شاہوں میں انتخابی مہم سے خطاب میاں شہباز شریف کے قریبی ساتھ ہی رانا مشہود احمد کا بڑا انکشاب اسٹیبلشمنٹ سے معاملات اے پانے کا دعویٰ کہتے ہیں ڈیل کرنے والے نہیں اداروں کی عزت کرتے ہیں ہنیمون پیریٹ نہیں چلے گا پی ٹی آئی کو کارکردگی دکھانا ہوگی آئندہ چند دینوں میں پنجاب میں زبردست طریقے سے سامنے آئیں گے مسلم لکھ نونکار آنا مشہود کے بیان پر تلاتالو کی کا اظہار پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہے بیان پر حیرت ہوئی وضاحت طلب کر لی گئی ہے نواز شریف کی خاموشی شست شکوک و شبہات پیدا ہو رہی ہیں موڈل ٹاؤن سے احتساب تک نون لیگ مجبوریوں سے گھری ہوئی ہے حکومت کی تاحال کوئی لائن آف ایکشن نظر نہیں آ رہی ڈینوما پیپلز پارٹی چودری منظور کی پریس کانفرنس سانیہ موڈل ٹاؤن میں ملوث پولیس افسران کی ایک سیٹ سے دوسری جگہ پوسٹنگ ماروخ مصہود سفتر والا ایس ایس پی سپیشل برانچ ساہیوال تائینات تاریخ عدیز کا ایس ایس پی انسٹیگیشن گجرا والا تبادلہ ایس پی سی آئے لہور عبد الرحیم شہرازی ایڈیشنل ایس پی قصور مکرر ایس پی انٹی رائیڈ لہور محمد عدیم ایڈیشنل ایس پی شہف پورا تائینات پنجاب کی بیروکریسی میں بڑی تبدیلی یوسف نسیم کھوکر چیف سیکریٹری پنجاب تائینات اکبر حسین دورانی کو اویس دی بنا دیا گیا آزم سلیمان کو سیکریٹری وزارت داخلہ لگا دیا گیا نوٹیفکیشن جاری کلین این گرین پنجاب پرگرام کے تحت آپریشن شروع کیا پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے زمینوں پر قبضے میں ملوث نہیں تجاوزات اور قبضہ مافیہ کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری صوبائی وزیر ہاؤزنگ میہم احمود رشید کی پریس کانفرنس جازی سرپرستی تجاوزات کی اہم وجہ ہے قبضہ اور تجاوزات مافیہ کے خلاف یقصہ پولیسی اکتیار کریں گے سرکاری ارازی واگزار کرانے کا ٹاسک ہر جلہ کو دیا گیا سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کی میڈیا سے گتہ دیں دھڑا دھڑ چالان شہریوں کا پارہ ہائی ہو گیا لکشمی چوک پر وارڈن اور شہری میں لڑائی وارڈن نے مجھے گالیاں دی میرا ہیلمٹ توڑا اور دھمکیاں دی شہری کا الزام کنال روڈ پر چالان ہونے پر شہری کا کپڑے پھاڑ کر احتجاج نہر میں چھالانگ لگانے کی کوشش موٹر سائیکل کو مکے ٹانگیں مارتا رہا چنگی کے رہائشی شخص نے رکشے کو احتجاج اور آگ لگا دی